آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کے ساتھ ساری سپورٹ ہے اس کے باوجود یہ حکومت نہیں چلا سکتے پھر آپ کے پاس ایسا کیا ہوگا کہ آپ کہیں کہ حکومت کو گھر بھی دیا جائے جنوری میں دیکھیں اس سے پہلے تارت صاحب نے کہا بلکل ہم تارت صاحب کی بات سے گئی کہ تو ساری سپورٹ ان کے پاس ہے لیکن پی ڈی ایم کے ابھی تین جلسے رہ رہے ہیں ملٹان لاہور اور لڑکانہ اس کے بعد پی ڈی ایم کی بیٹھے گی چاہے وہ فیصلہ کرے گی کہ لانگ مارچ کرنا ہے چاہے وہ فیصلہ کے لئے کہ ہم نے فائلی فیلمٹ سے دیفتے دینے جو بھی لین افیکشن ہوگا وہ پی ڈی ایم کی ساری جماعتی اس کو جو ہے وہ کرے گی ہمارے پاس ہیں دیکھیں سب کچھ اور سب چیزیں بیفور ٹائم بھی نہیں بتایا سکتی کہ کیا ہمارے پاس ہے یا کیا نہیں ہے لیکن انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جو ہم نے بات کے جنوری کی انشاءاللہ کیسے جائے گی یہ تو سب سے بڑا سوال یہ کہ کیسے جائے گی جلسوں پہ نہیں جاتی لانگ مارچ پہ بھی نہیں جاتی آپ کو ہم پہلے سے بتا رہے تو پھر اس کا پہلے کیا کچھ چیزیں تو ہمارے پاس تو چھوٹی جائے یہ یہ تو پھر اب اباسی صاحب یہ رات رکھیں انہوں نے پچھلے جنوری لیکن اپوزیشن کو اعتماد کیوں ہے یہ تو بتائیں جنوری میں ان کو اعتماد تھا یہ کہتے تھے Chili살 والی جیب میں ہے کیونے لوگ کی بات کرتے ہیں یہ کہتے تھے ہم بجٹ پاس نہیں کرنے دیں گے وہ اب بجٹ پاس ہوگا یہ کہتے تھے ہم سینٹ میں اس کو فارق کردیں گے سینٹ کے چیرمن کو وہ ان سے نہیں ہوا یہ کہتے تھے ہم فلان بل روک دیں گے 후�ان روک دیں گے ایسی اپنی مشہوری کے لیے بچارے لگے ہوئے ہیں لیکن اگر لونگ میں شروع ہو گیا اس آمان کو پریشر آیا ہے تو کیا ہو سکتا their پی ایم ایل این کو اپنے کیسز کی مافی چاہیے ابھی تارٹ صاحب کہہ رہے تھے کہ جی یہ اب ایف آئی اے اور انٹی کرپشن بالکل ایک ٹیر ہے اوپر والا جو نیب والا ہے اصل کرپشن تو نیچے والے لوگ کرتے رہے ہیں جو آپ نے پورا ایک سیسیلین مافیا جاج صاحب نے کہا تھا خوزہ صاحب نے وہ سیسیلین مافیا پورے کا احتساب ہونے ہیں بڑے بڑے تو بھاگ جاتے ہیں کوئی لینڈن کوئی امریکہ لیکن چھوٹے تو یہاں پکڑے جائیں گے تو اس لیے اب آپ نے فیصلہ کیا کہ چھوٹوں کو پکڑیں نہیں جو جو کرپشن کا پورا ایک نیٹ ہے وہ پاکستان ایسے تو نہیں ڈوبا پاکستان کی کرزی ایسے تو نہیں چڑھے پاکستان کی آج بجلی خسارے میں ریلوے خسارے میں ہر جگہ پہ پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے معاشی صورتحال اللہ کا فضل ہے دو سالوں میں امران خانز آپ نے اٹھائی ہے آج آج جو خبریں آرہی ہیں وہ تو بڑی خطر لا خبر پورا ایک مانکہ ملکے